یاد رکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ ایمان کی جان ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ ایمان کی جان ہے اے کاش کہ اس محبت میں اضافہ ہوتا ہی رہے ہماری نسلوں کو بھی پیارے آقا علیہ السلام کی محبت کے جام بھر بھر کے عطا ہوتے رہے نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں کائنات کا ذرہ ذرہ ڈوبا ہوا ہے مخلوق میں کوئی بھی ایسا نہیں جو حضور سے محبت نہ کرتا سوائے اس گروہ کے جن کے دل کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے انبیاء اولیاء نیکوں کا وہ پیار داخل ہی نہیں کیا وہ دل اس قابل تھے ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں شعبہ ہائے زندگی کا ہر طبقہ جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے مجھے جس ہستی کی بارگاہ میں عقیدت کے بھول پیش کرنے کا حکم ملا ہے اس ہستی کا نام ہو سکتا ہے چند ایک کے علم میں ہو وہ اپنے وقت کے ایک فرما راما تھے ان کی زندگی کافروں سے جہاد کرتے ہوئے گزری بظاہر وہ اتنے کوئی مشہور آدمی نہیں تھے لیکن قرمان جائیں پیارے آقا علیہ السلام کی محبت کا ایک ایسا واقعہ کائنات کے سامنے پیش کر دیا گیا کہ جہاں کہیں بھی اس کے رسول کا تذکرہ ہوگا اس ہستی کا نام بھی فیرست میں شامل ہوگا اور ان کا نام ہے سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کون سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ توجہ فرمانا ذرا یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی کافروں سے جہاد کرتے ہوئے گزاری لیکن قرمان جائیں کبھی ان کی تحجد قضا نہیں ہوتی تھی کوئی ان کی نماز با جماعت ایسی نہیں تھی کہ با جماعت نہ گزریں ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کافروں سے لڑتے رہے با جماعت نمازیں ادا کرتے رہے تحجد گزار رہے لیکن قرمان جائیں جس بات نے ان کو بہت زیادہ منتاز کر دیا قیامت بھی آ جائے گی اس حوالے سے ان کا نام زندہ رہے گا سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ ایک رات کیا ہوا آرام کر رہے ہیں سو رہے ہیں قسمت کا ستارہ چمکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے آقا علیہ وآلہ وسلم اپنے جلوہ زیبہ سے انہیں مشرف فرماتے ہیں اور کچھ اس طرح سے فرما رہے ہیں اے نور الدین تم جلدی مدینہ منورہ پہنچو اور پھر دو مکرو چہرے بھی دکھائے گئے فرمائے یہ دونوں مجھے ستارہ ہیں تم جلدی مدینہ منورہ پہنچو سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کھل جاتی ہے بے چین ہو جاتے ہیں کہ آقا نے یاد فرمایا ہے براہ راست بلایا ہے پریشان ہو گئے اپنے وقت کے علماء کو جمع کیا انہیں اپنا یہ خواب سنایا کہ خواب کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مدینہ منورہ بھلایا ہے اور اس طرح سے فرمایا ہے کہ نور الدین زنگی تم جلدی مدینہ پہنچو اور دو مکرو چہرے بھی دکھائے گئے ہیں کہ یہ مجھے ستارہ ہیں ان سے مجھے بچاؤ جلدی مدینہ منورہ پہنچو اللہ اکبر علماء جو تھے انہوں نے کہا کہ سلطان آپ تاخیر نہ کریں آپ فوراً مدینہ منورہ پہنچیں ضرور کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذیت مہنچائی جا رہی ہے سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے فوری طور پر ایک مختصر دستے کو تیاری کا حکم دیا اور منزلوں پر منزلیں تیہ کرتے ہوئے جو سفر ایک مہینے کا تھا آپ نے آٹھ دن سے بھی کم بے پورا کر لیا سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ منزلوں پر منزلیں تیہ کرتے ہوئے جیسے ہی مدینہ منورہ زادہ حدہ شرفم و تعظیمن میں حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اکر پر حاضر ہوئے ہاتھوں کو بام کے کھڑے ہو گئے ہیں آنکھوں سے عشق بے رہے ہیں بظاہر زمان خاموش ہے لیکن عشقوں کی برسان جو ہے وہ سب کچھ سنا رہی ہے رو رہے ہیں حاضری دی ہے اس کے بعد اپنے خیمے میں آ گئے ہیں اور اذن دے دیا ہے حکم دے دیا ہے کہ تمام مدینہ منورہ کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آتے رہے ہیں سلطان کی زیارت کرتے رہے ہیں اور نظرانہ وصول کر کے جاتے رہے ہیں حضراتِ گرامی توجہ فرمانا ذرا سلطان ایک تخت پر بیٹھے ہیں اردگرد آپ کے مساہبین ہیں سوچ کا دستہ ہے مدینہ منورہ کے رہنے والے لوگ باری باری آ رہے ہیں سلطان انہیں دیکھ رہے ہیں وہ سلطان کو دیکھ رہے ہیں اور جاتے ہوئے نظرانہ وصول کرتے ہوئے جا رہے ہیں صبحوں سے شام ہو گئی تمام لوگ ہو کر چلے گئے لیکن سلطان کو جن کا انتظار کھا وہ چہرے نظر نہیں آ رہے ہیں اللہ اکبر آپ نے سفاہیوں سے پوچھا کہ سب لوگ ہو کر چلے گئے انہوں نے کہا کہ سب ہو کر چلے گئے سلطان نے کہا کہ نہیں کوئی رہ گیا ہے انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں رہ گیا سب ہو کر چلے گئے سلطان نے کہا کہ دوبارہ پتا کرو اگر کوئی رہ گیا ہے تو انہیں ضرور بلایا جائے تھوڑی دیر کے بعد اطلاع ملی کہ دو شخص ایسے ہیں وہ اپنے حجرے میں ہی رہتے ہیں انہیں بار بار کہا گیا کہ تم بھی آؤ وہ کہتے ہیں جی ہمیں نظر آنے کی حاجت نہیں ہے ہم تو عبادت گزار ہیں ہم اپنے کوٹری میں ہی رہتے ہیں اپنے حجرے میں رہتے ہیں جب سلطان کو یہ پیغام ملا تو سختی سے حکم دیا کہ ان کو ضرور بلایا جائے جب پھوچ کا گستہ وہاں پر پہنچا اور انہیں کہا کہ سلطان نے سختی سے کہا ہے کہ تم دونوں بھی یہاں پر آؤ جب وہ دونوں جیسے ہی اندر آئے اور خیمے میں داخل ہوئے سلطان نے جیسے ہی انہیں دیکھا فوراں خواب کے اندر جو دو مکرو چہرے دکھائے گئے تھے وہی دونوں مکرو چہرے سامنے تھے سلطان کے تن بدن میں آگ لگ گئی غیض و غزب میں آگ جلال میں آگئے اور پوچھا کہ تم لو کون ہو کافر ہیں درویش ہیں ہم تو یہاں حاضری کے لئے آئے ہوئے ہیں عبادت کے لئے آئے ہوئے ہیں سلطان نے غزبناک لہجے میں پوچھا صحیح بتاؤ کون ہو تم کیا کرنے آئے ہو انہوں نے کہا جی ہم تو حاضری کے لئے آئے ہیں سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا ان کو پکڑ لو ان کو شکنے میں کس لو اور ان کی حجرے کی جا کے تلاشی لی جائے ان کی کوٹھری کی تلاشی لی جائے جب سپاہی گئے ان کے حجرے کی تلاشی لی ان کی کوٹھری کی تلاشی لی تو کیا دیکھا کونے میں ایک سب جو بچھی ہوئی ہے جب وہ سب کو ہٹایا گیا تو وہاں زمین نرم تھی زمین کو ہٹایا گیا پھوڑا گیا تو کیا دیکھا وہاں سے ایک شرم جو ہے شرم وہ اندر ہی اندر شرم جا رہی ہے جب شرم کے ساتھ سا شپاہی گئے آگے جا کر دیکھا تو کیا دیکھا وہ شرم جو ہے وہ روزہ اطہر تک پہنچ رہی تھی اور اتنا قریب پہنچ گئے تھے یہ لوگ کہ سامنے سے ایک پاؤں مبارکہ نظر آ رہا تھا اللہ اکبر پتا چلا یہ فارس کے رہنے والے تھے ایران کے لوگ تھے مجوسی تھے اور نعوذ باللہ ہی منزالک یہ یہاں سے جسمان اطہر کو منتقل کرنا چاہتے تھے نکالنا چاہتے تھے اللہ اکبر سلطان کو جب اس ساری بات کا پتا چلا حکم دے دیا کہ ان کو شدید عذیتیں دے کہ ان کو قتل کر دیا جائے عبرتناک سزا دی جائے ان دونوں کو عبرتناک سزا دیتے ہوئے قتل کیا گیا سلطان خود وہاں پر حاضر ہوئے رو رو کر حاضری دی علماء نے لکھا ہے وہ جو پاؤں مبارکہ نظر آ رہا تھا وہ امیر المومنین خلیفت المسلمین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں مبارکہ تھا گویا کہ آپ فرما رہے ہیں اے ظالموں اے آنے والوں ارے حضور علیہ السلام تک تو تم باپ میں پہنچو گے پہلے مجھ تک تو پہنچو اللہ اکبر سلطان نے دوبارہ حاضری دی رو رو کے حاضری پیش کی اس کے بعد حکم دیا کہ چاروں طرف سے زمین کو کھوڑا جائے اتنی زیادہ گہری زمین کھوڑی گئی کہ نیچے سے پانی نکلنے لگا پھر سلطان نے حکم دیا کہ یہاں سیسا جو ہے سیسا یہ پگنا کے چاروں طرف ڈالا جائے سیسے کی پلائی ہوئی دیوارے جو ہیں وہ سیسا پلائی دیوارے چاروں طرف سے بند کر دی گئی اور ان کو اٹھایا گیا ہے اب تینوں قبر مبارکہ جو ہے محفوظ ہیں تینوں جسمان متحر محفوظ ہیں اور یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا اولیاء زندہ ہیں بولو زور سے بولیں اولیاء ارے جس نبی کے اولیاء زندہ ہیں اس نبی کی خود حیات کا کیا عالم ہوگا وہ بریلی کے تاجدار نے کہا نا کہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے نبی کریم شلاللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کو اس خدمت کا براہ راست کیوں حکم فرمایا سنو مسلمانو تاریخ اسلام بتا رہی ہے یہ آخری چندرن ہے تاریخ اسلام بتا رہی ہے کہ اس وقت بڑے بڑے علامات ہیں بڑے بڑے محدثین تھے سب کا اپنا واقعہ ہے سب کی اپنی شان ہے لیکن سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ سے یہ کام بالخصوص کیوں لیا گیا اس لیے لیا گیا اگرچہ یہ بہت بڑے فرما رہات ہیں بہت بڑے مجاہد تھے لیکن ان کی زندگی کا ایک ایسا کارنامہ اور بھی ہے سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے حدیث کی بڑی خدمت کی ہے مدارس کو پرمان چڑھایا اور آپ کا اعلام تھا کہ جو بھی حدیث پڑھنا چاہے پڑھانا چاہے لکھنا چاہے بیت المال سے اس کی مکمل خدمت کی جائے گی اسے ہر طرح سے آسائش ملے گی بڑی تنخائیں ملے گی ان کو مکمل آرام دیا جائے گا ان کی دیکھ مال کی جائے گی مکمل اخراجات کیا جائیں گے سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے دور میں حدیث کا بہت کام ہوا سنت کا بہت کام ہوا اس دور کے اندر محدثین نے حدیث کی بڑے بڑی کتابیں لکھی ہیں جامعات خوب بنائے گئے خوب مدارس بنائے گئے اور بڑے بڑے محدثین تیار ہوئے سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کو اس خدمت کا موقع اس لیے دیا گیا کہ انہوں نے اس دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو پھیلانے میں بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے یاد رکھنا مسلمانوں یہ زندگی جو ہے نا اس نے ختم ہو ہی جانا ہے آپ اور میں بھی دنیا سے چلے جائیں گے لیکن خدا کی قسم جیسا جانا ممتاز حسین قادری کا ہوا ہے یہ نصیبوں کی بات ہے یہ قسمت کی بات ہے اب غور کر لینا ذرا ہم میں سے ہر کوئی چاہے گا کہ ہمیں بھی ممتاز حسین قادری کے غلاموں میں شامل کیا جائے نعرہ لگانے میں بخلہ کیجئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رشالت غلامی رسول میں غلامی رسول میں